کونسی وہ عورتیں ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ مرد نے ہمارے اوپر خرچہ نہیں کیا ہے آپ جتنے مرضی گلے شکوے کر لیں لیکن ایک گلہ یا ایک شکوہ آپ نہیں کر سکتی ہیں اور وہ یہ ہے کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں کبھی کوئی ایسا مرد نہیں دیکھا جس نے اپنی عورت سے مہنگا لباس پہنا ہو میں نے کبھی ایسا مرد نہیں دیکھا جس نے اپنے بچوں سے مہنگا لباس پہنا ہو میں نے کبھی ایسا مرد نہیں دیکھا جس نے اپنی ماں بہنوں سے زیادہ مہنگا لباس پہنا ہو آپ نظر دڑائیے ذرا اپنے اردگرد اور دیکھیں دوسرے مردوں کو اور اپنے مرد کو بھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس نے آپ سے زیادہ مہنگا لباس پہنا ہوگا کیا آپ کو لگتا ہے کہ اپنے بچوں سے زیادہ مہنگا لباس اس نے پہنا ہوگا وہ ہمیشہ جائے گا تو بچوں کے لیے لے کے آ جائے گا وہ ہمیشہ جائے گا تو اپنے بیوی کے لیے لے کے آ جائے گا وہ ہمیشہ جائے گا تو اپنے ماں باپ کے لیے لے کے آ جائے گا بلکہ بعض وقت تو ایسا ہوتا ہے کہ بچے زبردستی لے کے دیتے ہیں اپنے باپ کو کچھ اور باپ ہمیشہ ہر عید کے اوپر ہر تہوار کے اوپر یہی کہتا ہے کہ اپنے لیے آپ لوگ بنالو میرے لیے رہنے دینا میں پرانے ہی پہن لوں گا اور میں کوئی مردوں کے حق میں کوئی کیمپین نہیں چلا رہا ہوں بلکہ میں صرف اتنی کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جہاں پہ اتنا زیادہ غلطیوں کا ذمہ دار مرد کو ٹھہرائے جاتا ہے وہاں پہ اس کی جو گنی چونی اچھائیاں ہوتی ہیں اس کا کریڈٹ ہم اس کو کیوں نہیں دیتے ہیں جب کسی بھی چیز کا کریڈٹ نہ دیں ہم اس کو اور آخر میں یہ کہہ دیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے تو یہ جو ایک فکرہ ہے یہ ہر مرد اپنی زندگی میں ایک نہ ایک دفعہ سنتا ضرور ہے کبھی بچوں سے کبھی بیوی سے تو کبھی ماں باپ سے کہ تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے جس دن آپ مرد کو یہ فکرہ کہہ دیں گے اس دن آپ ویسے ہی مرد کو مار دیتے ہیں اور پھر وہ آپ کے لیے ساری زندگی بھی کرے گا تو دل سے نہیں کرے گا تو بات صرف اتنی سی ہے کہ جہاں پہ باقی چیزوں کا ہم اس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں وہاں پہ اس کی جو اچھائیاں ہیں اس کا بھی کریڈٹ ہم اس کو دینا شروع کریں